موسیقی آئی ایم ایف کو خط لکھنا ملک دچنی کے مترادف ہے نول کے قائد نواز شریف کی صحافیوں سے گفتگو کہا ایسے خط وہی لکھ سکتے ہیں یہ ان کا وطیرہ ہے کوئی سیاسی جماعت ایسے خط نہیں لکھ سکتی آپ خود ہی نتیجہ اخذ کر لیں نامزد وزیراعظم شہباز شریف نے کہا سائفر کے بعد آئی ایم ایف خط نے ثابت کیا یہ چاہتے ہیں خدا نہ خواستہ پاکستان برباد ہو جائے پارلیمان میں صرف وہ جائیں جو عوامی منڈیٹ لے کر آئے ہیں رہنمان تحریک انصاف بیریسٹر گوھر خان کی میڈیا سے گفتگو کہا اس مرتبہ فیفت جنریشن والی دھاندلی ہوئی اصل مقصد تو یہ ہے کہ پارلیمان مضبوط ہو کسی کے منڈیٹ چوری کر کے پارلیمان میں نہیں آنا چاہیے خیبر پختوخہ اسمبلی میں آج سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب ہوگا سنیت حاد کانسل کی جانب سے بابر سلیم سواتی سپیکر اور سوریہ بی بی ڈیپٹی سپیکر کی امیدوار پیپلز پارٹی کے احسان اولا سپیکر اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیڈین کے ارباہ وسین ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب لڑیں گے مدھر بلوچستان اسمبلی میں بھی سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب آج ہوگا نولک عبدالخالی کے چکزائی سپیکر اور پیپلز پارٹی کی غزالہ گولہ ڈیپٹی سپیکر کی امیدوار ہراول پھنٹی کے ہائی سیکیورٹی زون اڈیالا چیل میں قیدیوں کا جھگڑا جھگڑا کے دوران قیدی اجاز ربانی قتل ایک قیدی اماد علی زخمی زخمی قیدی کو پیمزہ سبطال منتقل کر دیا گیا پولیس کے مطابق مقتول اور زخمی قیدی کے جھگڑے کی تفصیلات اکٹھی کر رہے ہیں امریکہ کا کردوں سے نجات کے لیے پاکستانی کوششوں کی ہیمایت کا اعلان ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو میلر کہتے ہیں پاکستان کی اس تحکام کے لیے طویل مدتی حکومت اور معشد اہم ہیں پاکستان کی نئی حکومت کو فوری طور پر معشی صورتحال کو ترجیح دینی چاہیے آئندہ کئی ماہ کی پولیسیز پاکستانی معشد کے لیے انتہائی اہم ہوں گی پاکستان سٹاک ایکسٹینج میں زبردست تیزی ہنڈرٹ انڈیکس 64000 پوائنٹس کے نفسیاتی سطح عبور کر گیا کاروبار کے دوران 900 سزائید پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرٹ انڈیکس 64600 پوائنٹس پر ٹریٹ کر رہا ہے اور ایش بیل پی ایس ایل سیزن نائن کے سنسنے خیز مقابلے جاری آشکرائی کراچی کنگز کا ٹاکرا کوئٹا کلیڈییٹر سے ہوگا میش رام سات بجے کراچی کے نیشنل سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اسلام علیکم ایکسپریس نیوز کے ساتھ میں ہوں مہرین جمیل ہٹ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اب آپ کو بتائیں کہ سہلویں قومی اسمبلی کا اجلاس کچھ دیر میں نومنتخیب راکین حلف اٹھائیں گے اور نواز شریف شہباز شریف بلاول پچو سرداری سمیت نومنتخیب راکین پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ چکے قوم اسمبلی میں نئی سنیت حد کانسل کے راکین کی نارے باسی سپیکر قوم اسمبلی راجہ پرویس اشرف نومنتخیب راکین سے حلف لیں گے سہلویں قوم اسمبلی کا اجلاس ہیں کچھ دیر میں نومنتخیب راکین حلف بھی اٹھائیں گے نواز شریف شہباز شریف بلاول پچو اور دیگر پہنچ چکے ہیں اس پر تفصیلات جان لیتے ہیں نائم از خرصے جی نائم بتائے گا اجلاس نے دس بجے شروع ہونا تھا جب تک کتنے راکین آ چکے جو بالکل سولویں قومی اسمبلی ہے اور اس کا آج افتتہ ہی اجلاس ہے جس کے لیے خاصی پارلیمنٹ ہاؤس میں تیاریاں بھی کی گئی تھی اور اس اسمبلی اجلاس نے دس بجے شروع ہونا تھا لیکن ابھی تک یہ اجلاس شروع نہیں ہو سکا ہمارے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کا فرنٹ گیٹ ہے جہاں پر گاڑیوں کی کتاریں لگی ہوئی ہیں اور چونکہ یہ پہلا اجلاس تھا سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے اسمبلی میں آنے والے جو ایم این ایس تھے ان کے ساتھیوں کو ان کے ساتھ جو آنے والے مہمان ہیں ان کو جو پاسس جاری کیے گئے تھے وہ بھی کینسل کر دیئے گئے ہیں لیکن اس کے باوجود ایم این ایس کے ساتھ مہمانوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پر آئی ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ٹریفک جائم ہے اور کافی سارے جو عراقین قومی اسمبلی ہیں وہ ابھی بھی گاڑیوں میں موجود ہیں اور پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ پہ موجود ہیں قومی اسمبلی حال کی بات کریں تو قومی اسمبلی حال میں بھی اس وقت ہے نو منتخبہ آقین قومی اسمبلی کی ایک بڑی تعداد پہن چکی ہے مختلف سیاسی جماعتوں کے جو رہنما ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے قائدین ہیں وہ پہن چکے ہیں بلاول بھٹو پہن چکے ہیں شہباز شریف پہن چکے ہیں اس کے علاوہ سنی اتحاد کانسل کے چیرمن ساہد زیادہ حامد رضا بھی پہن چکے ہیں اسمبلی کا اجلاس دکھ پجے شروع ہونا تھا لیکن اس میں تاخیر ہو رہی ہے چیرمن سینٹ صادق سنجرانی جنہوں نے انہوں نے بھی حلف لینا ہے جبکہ مولانا عبدالغفور حیدری جیو آئی کے جو رانما ہے وہ انہوں نے اپنا سینٹ سے اصطیفہ جمع کروا دیا ہے کیونکہ انہوں نے کچھ دیر کے بعد یہاں پر حلف لینا ہے اب یہ صورتحال چل رہی ہے سیکیورٹی کی صورتحال کو دیکھا جائے تو سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے آج اسلامباد کے ریڈ زون کو آنے والے تمام راستوں کے اوپر سیکیورٹی انتہائی سخت رکھی گئی ہے غیر متعلقہ افراد کو یہاں پر آنے کی اجازت نہیں دی جاری ہے اور ریڈ زون کے جو داخلی راستے ہیں انتصاروں کو بند کیا گیا ہے صرف مرگلہ روڈ سے انٹری کی جاری ہے وہاں پر گاڑیوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے خصوصی چیکنگ کے بعد گاڑیوں کو بھی یہاں پر آنے کی اجازت دی جاری ہے اب سے کچھ دیر پہلے جب اراکین قومی اسمبلی یہاں پر پہنچے ہیں قومی اسمبلی کے حال میں پہنچے تو سنی اتحاد کانسل کے جو امید جو اراکین قومی اسمبلی ہیں وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے قومی اسمبلی حال میں پہنچے ہیں انہوں نے نارے بازی شروع کر دی اس کے علاوہ ابھی دیگر جو اراکین قومی اسمبلی ہیں وہ آ رہے ہیں ایم کیو ایم کا وفد یہاں پر پہنچا ان سے میڈیا ارکان نے جب بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ مخصوص نشستیں اخلاقی طور پر نہیں دی جانی چاہیے سنی اتحاد کانسل کو کیونکہ سنی اتحاد کانسل نے یہ نشستیں ان نشستوں کے لیے اپلائی نہیں کیا تھا دیگر جو قائدین ہیں دیگر جو اراکین قومی اسمبلی ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں کچھ بہت سارے قومی اراکین قومی اسمبلی ایسے ہیں جو کہ پہلی دفعہ منتخب ہوئے ہیں اور وہ پوچھ پوچھ کر مختلف گیلریوں کی جانب جا رہے ہیں ان کے ساتھ جو مہمان آئے ہیں ان کے بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے آپ سے کچھ دیر پہلے میڈیا گیلری میں بھی جو مہمان تھے ایم این ایز کے ساتھ آئے ہوئے مہمان تھے انہوں نے جانے کی کوشش کی کیونکہ پاسٹرز جو مہمانوں کی گیلری ہیں ان کے اندر جانے کے جو پاسٹرز ہیں وہ کینسل کیا جا چکے ہیں اس لیے قومی اسمبلی کے حال میں مہمانوں کو جانے کی اجازت نہیں دی جاری تو جو مہمان اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس میں جا چکے ہیں انہوں نے میڈیا گیلری میں جانے کی کوشش کی کچھ لوگ سیکیورٹی آلکاروں کو دھکے دے کر میڈیا گیلری میں گھس بھی گئے پھر اس کے بعد سیکیورٹی آلکاروں نے انہیں باہر نکالا ہے تو اس وقت تا اگر دیکھا جائے تو پارلیمنٹ ہاؤس میں میلے کا سما ہے عرقین قومی اسمبلی ایک بڑی تعداد میں پہنچ چکے ہیں ان کے مہمان ان کے ساتھ آ رہے ہیں آج عرقین قومی اسمبلی کو جو ایک بیگ دیا جاتا ہے جس میں لیجسلیٹیو ہوگا اس میں قانون سازی کے حوالے سے مواد ہوگا اور قومی اسمبلی کا بزنس کی طرح چلنا ہے اس پر مشتمل بھی ایک کتابچہ جو ہے وہ عرقین قومی اسمبلی کو دیا جاتا ہے تو وہ جو بیگز ہیں وہ سپیشل بیگ جو عرقین قومی اسمبلی کو دیے جانے ہیں وہ بھی پہنچائے جا چکے ہیں قومی اسمبلی میں سپیشل بیگ بھی پہنچا دیے گئے ہیں نعیم اسغر آپ کا بہت شکریہ قائد مسلم لکنون نواز شریف پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گئے نواز شریف بولے آئیے میں کو خط لکھنا ملک دشمنی کے مترادف ہیں ایسے خط وہی لکھ سکتے ہیں یہ ان کا ہی وطیرہ ہے کوئی سیاسی جماعت ایسے خط نہیں لکھ سکتی قائد نون لیگ نواز شریف پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گئے اجے صاحب کیسا لگے ایمان میں آنا آجا ہمارس اٹھائیں گے شریف پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گئے آئی ایم ایف کو خط لکھنے پر مصمت شہباز شریف کہتے ہیں آئی ایم ایف پروگرام کو ثبوت آس کرنے کے لیے تحریک انصاف نے خط لکھا سائفر کے بعد آئی ایم ایف خط سے ثابت ہوتا ہے یہ چاہتے ہیں خدا نہ خاصتہ پاکستان برباد ہو جائے شہباز شریف کی طرح سے تحریک انصاف کی جانب سے آئی ایم ایف کو خط لکھنے پر مصمت آئی ایم ایف خان نے کہ پاکستان کی جو فنڈز ہیں جو ان سے نیا پروگرام کرنے جا رہے ہیں اس کو نہ کیا جائے ان کا الیکشن کا آورٹ کر رہا جائے یہ سائفر کے بعد ایک اور ملد دشمنی کا ثبوت ہے اس کے بعد کسی کوئی شک نہیں رہنے چاہیے نیازی یہ چاہتے ہیں خدا نہ خاصتہ پاکستان مکمل تماری کا شکار میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی افسوسناک مکار ادام ہے جس کی دکنی بھی مضمت کی رائے کام ہیں تحریک انصاف کے راہنما اور آزاد عرقین قوم اسملی پارلیمنٹ ہاؤس پہنچنے لکھے بیریسٹر گخر عمر ایوب علی محمد خان شہرف سلم مروت پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گئے تحریک انصاف کے راہنمار آزاد عرقین قوم اسملی پارلیمنٹ ہاؤس پہنچنے لگے بیریسٹر گوھر عمر ایوب علی محمد خان اور شیر افضل مروت پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں ہمارا مدعہ تو یہی ہے کہ ایوان کی اندر یہ مقدس جگہ ہوتی ہے جمہوریت میں اور اس میں صرف ان لوگوں کے بیٹنے کا حق ہے جو حقوام کی حقیقی نمائن دے ہوتے جس کے پاس پبلک منڈیٹ نہیں ہے جس نے پبلک ٹرس آرن نہیں کیا اس کا اس ایوان میں بیٹنے کا کوئی حق نہیں ہے سر مروت صاحب نے انانوز کر لی ہے کہ خان صاحب تیس دن کے اندر باہر ہوں گے انشاءاللہ اس سے بھی بڑے جلدی انشاءاللہ اتحاد پہنچل والا معاملہ حل نہیں ہوا تو آج کیا آزاد ہے سی ایس سے آپ بیٹن ہوگے در پوری اتجاج بغیرہ ہمارا مکمل طور پر حد ہو چکے ہیں سنگی اتحاد کامسل میں بارے پیبرز گئے ہوئے ہمارا پاکستان تینک انصاف کا اپنا انٹرپارٹی الیکشن بھی پروسس میں ہے سب چیزیں یہاں ہو جائیں گے انشاءاللہ عوام نے منڈیٹ دیا ہے اس مقصد کے لئے منڈیٹ دیا ہے سسٹم کے اورحال بوسیدہ سڑے ہوئی نظام کو ایک نئی جہد دینی حقیقی آزادی قانون کی حکمرانی اور سماجی انصاف یہی پانچ سالوں میں ہماری مرس اس کے لئے ایک ادارہ ہے جس سے پاکستان ایک معاہدہ کرتا ہے ہم کسی غیر ملکی ادارے یا کسی ملک کی پاکستان میں انٹرپیرنس کے حق میں نہیں ہیں اور اسی وجہ سے ہم نے اپنی حکومت قربان کی ایبسلوٹی ناوٹ کرتا ہے لیکن ان کے ساتھ جناب وزیراعظم مردان خان صاحب سے جب آئی ایف کے ساتھ معاہدہ ہو رہا تھا ہم سے اشورنس لی گئی تھی کہ کیا آپ اشورنس کرتے ہیں کہ ایک آزاد شفافل ایکشن ہوگا ہم نے سب وہی نشان تحیق کی ہے اوپے یاد دہانی کرائی ہے کہ آپ نے ہم سے تو اشورنس لی تھی کیا آپ نے یقین دہانی کرنی ہے کہ اس ملک میں ایک آزاد شفافل ایکشن ہوا ہے باقی پاکستان کے سلامتی ہے اور اس کی عزت اور بقاہ پہ ایک آنچ نہیں آنے دیں گے